بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا مزبان عبدالقدو سراول پنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین جو چوبیس نومبر کا احتجاجی مارچ اور دھرنا ہے وہ کرکٹ کا میچ بنا ہوا ہے چند آورز کے بعد صورتحال بدل جاتی ہے کبھی اس طرف کو کبھی اس طرف کو جھکاؤ ہو جاتا ہے یہ بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے آج حکومت نے اپنی طرف سے بڑا مارکہ مارا اور اسلام آباد کو سیل کر دیا اسلام آباد کے تمام جو بسوں کے ریگنوں کے کوچز کے اڈے تھے انہیں حکم چاری کر دیا کہ وہ کناتیں لگا کر تمام اڈوں کو بند کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد جو یونیورسٹیوں کے حاصلوں سے اسٹوڈنٹ سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر حاصلز خالی کر دیں اسلام آباد کو پوری طرح سیل کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد جانے والے تمام موٹر ویز جو پشاور سے آ رہا ہے جو لاہور سے جا رہا ہے جو فیصلہ با سے جا رہا ہے جو ملتان سے جا رہا ہے تمام موٹر ویز کو آج رات آٹھ بجے سے بند کر دیا گیا ہے حکومت ابھی اسلام آباد کو سیل کرنے سے فارغ ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی نے اس سے بھی بڑا دھماکہ کر دیا ہے وہ دھماکہ کیا ہے پورے ملک سے جو جلوسوں کو روانہ کر کے ایک نئے انداز میں احتجاج کی کال دے دی گئی ہے یہ احتجاج کی کال کا یہ نیا انداز کیا ہے یہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بڑا سرپرائز دیا ہے خان ناظرین پلین بھی تھا کہ اگر حکومت ہمیشہ کی طرح اسلام آباد کو سیل کرے گی تو احتجاج کا دائرہ جو وہ پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا لیکن وہ ڈسٹرک لیول پر نہیں پھیلایا گیا بلکہ تمام ازلہ سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک کلسٹر بنا دیے گئے ہیں ہر زلہ جو جنوبی پنجاب سے ایک جلوس اکھٹا ہو کر الگ سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا خیبر پختونخواہ سے ایک الگ جلوس آئے گا گلگت بلتستان سے ایک اور جلوس آئے گا لاہور سے ایک اور جلوس روانہ ہوگا فیصلہ باد اور لاہور کا مشترکہ جلوس ہوگا اسی طرح کراچی سے ایک جلوس آئے گا یعنی پانچ جلوس چھے جلوس پورے ملک سے روانہ ہوں گے سات جلوس بھی شاید ہو سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر سے بھی آئے تو یہ تین دن یا دو دن راستے میں ہی رہیں گے اور راستے میں پڑاؤ کریں گے اور یوں سمجھ لیں کہ پورا ملک ایک طریقے سے جیم ہو جائے گا اور جو بنگلہ دیش مارڈل کے احتجاج کے طور پر یاد رکھا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں کہ پورا ملک ہی باہر نکل آیا تھا آٹھ فروری کے جو ڈاکہ ڈالا گیا احوامی منڈیٹ پر اس کے خلاف احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کے خلاف جو انتقامی کارنوائیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف احتجاج کے لیے اور عالی عدلیہ اور سپریم کورٹ پر جو ڈاکہ مارا گیا ہے اس کے خلاف احتجاج کے لیے اس میں آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان جلوسوں کی قیادت کون کرے گا سب سے بڑا سرپرائز لاہور کے جلوس کی قیادت ہے جس میں علیمہ خان بھی ہوں گے جس میں پچودری پرویز الہی بھی ہوں گے جس میں شیر افضل مروت کو بھی شامل کیا گیا ہے اور میاں حماد اظہر اور دوسرے رہنما بھی جو جلوس لاہور سے روانہ ہوگا اس کی قیادت کریں گے باقی جلوسوں کی قیادت کی تفصیل بھی شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ایسی ہی ایکسکروسیف ویڈیوز لیٹس صورتحال لیٹس ڈویلمنٹس کے حوالے سے جو ہم آپ کو آگاہ رکھ رہے ہیں مسلسل وہ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہنا جائے ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو جلوس ملک کے مختلف مقامات سے روانہ ہوں گے ان کی قیادت کا اعلان کر دیا گیا ہے آج اس حوالے سے جو فہرست چاری کی گئی ہے اس میں جو لاہور کی فہرست ہے سب سے پہلے وہ سن لیں شیر افضل مروت چودری پرویز الہی سنم جاوید حماد اظہر علیمہ خان اور دیگر رہنما اس جلوس کی قیادت کریں گے دوسرا جلوس جو کراچی سے آئے گا اس میں حلیم عادل شیخ عالمگیر خان اور دوسرے جو رانما ہیں سندھ اندرونے سندھ سے تعلق رکھنے والے وہ اس جلوس کی قیادت کریں گے جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے جلوس آئے گا ناظرین اس کی جو قیادت ہے وہ آزم سواتی کے حوالے کی گئی ہے اسی طرح جو بیریسٹر گوھر شاندانہ گلزار لطیف خوصہ عمر ایوب شبلی فراز اسلام آباد سے جو کافلہ ڈی چوک کی طرف بڑھے گا اس کی قیادت کریں گے ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خیبر پختون خاص احتجاج جلوس روانہ ہوگا اس کی قیادت وزیرعالہ علی امین خان گنڈا پور کریں گے شاہد خٹک اور جو دیگر رانما ہے عاطف خان وہ اس جلوس میں اسد کیسر وغیرہ اس جلوس میں قیادت کریں گے ناظرین اسلام آباد ہائی کورڈ نے بھی احکامات دیئے تھے لیکن پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ غیر آئینی غیر قانونی احکامات اب نہیں مانے جائیں گے حکومت کی کوئی ایک نہیں سنی جائے گی جو ڈیڈ لاک ہے وہ ڈیڈ لاک ہی رہے گا مذاکرات کا آپشن موجود ہے پی ٹی آئی کی طرف سے لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ جو اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے ہر صورت میں اگلی شرط پر بات سے پہلے پہلی شرط پر عمل درامت کرنا ہوگا بہت زوردار موقف اپنایا ہے ناظرین اس دفعہ کہ پہلے آپ پہلی شرط مانیں جب آپ وہ پہلی شرط تسلیم کر لیں گے اس پر عمل درامت ہو جائے گا تو پھر دوسری اور تیسری شرط پر ڈسکشن شروع ہوگی تو یہ ناظرین وہ پہلی دفعہ ایک عملی قدم اٹھایا ہے پی ٹی آئی نے اور یہ عمران خان کی اس سوچ کا علمبردار ہے کہ کونفیڈنس بیلڈنگ میجرز جب تک نہیں لیے جاتے اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اب پلین کیا ہے پلین یہ ہے کہ پورا ملک اس نئے انداز سے جیم ہو جائے گا آدھا ملک تو حکومت نے خود ہی جام کر دیا ہے جو ملتان سے جانے والا موٹروے ہے جو فیصلہ بات سے جانے والا موٹروے ہے جو لاہور سے جانے والا موٹروے ہے اور جو پشاور سے آنے والا موٹروے سارے موٹروے جو اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں سارے آج رات آٹھ بجے بند کر دیئے گئے ہیں اور پورے پورے پاکستان سے کوئی بیس ہزار کے قلی پولیس اہلکار رینجرز اور سب کچھ جو ہے وہ اسلام آباد میں جمع کر دیا ہے اور اب جو جلوس ہے وہ لاہور میں ہوگا وہ ملتان میں ہوگا وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوگا فیصل آباد میں ہوگا وہ پشاور میں ہوگا وہ کراچی میں ہوگا وہ گلگت بلتستان میں ہوگا یعنی پورے ملک میں جہاں سے پولیس منگوالی گئی ہے وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کئی کلومیٹر لمبے جلوس نکل رہے ہوں گے اور ان کو روکنے کے لیے پولیس موجود نہیں ہوگی بڑی دلچسپس ناظرین امران خان نے ایک ریورس سوئنگ کروائی ہے بہت زوردار کھیلے ہیں اس بار اور بالکل پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور صرف پورے ملک میں اب یہ احتجاج نہیں ہو رہا ہوگا یہ دو دن اور تین دن جو یہ جلوس ہیں یہ راستے میں ہی رہیں گے جہاں انہوں نے مورچہ لگایا ہوا ہے اور تیس ہزار سیکیورٹی فورزز اور پولیس والے جمع کی ہوئے ہیں وہاں تو یہ کافلے چھبیس تاریخ کو اور ستائیس تاریخ کو پہنچیں گے اور جب وہاں پہنچیں گے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنے بڑے بڑے جلوس جب پورے ملک سے روانہ ہوں گے تو اسلام آباد میں حقیقی معنوں میں ایک بہت بڑا عوام کا سمندر ہوگا اور پھر ایک تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا اسلام آباد میں دیا جائے گا تو اگر ستائیس کو اور چھبیس کو وہاں پر کافلے پہنچیں گے تو اگلے چار پانچ روز بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو پورا ہفتہ ہے افرہ تفریح ملک جیم بنگلہ دیش والے مناظر جگہ جگہ لاہور میں فیصل آباد ملتان پشاور کراچی گلگت بلتستان ازاد کشمیر مزفر آباد ہر طرف سے جلوس ہی جلوس ہر طرف سے عوام گاڑیاں اور یہ سمجھ لیں کہ ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ساری پولیس اور سیکیورٹی فورسز اسلام آباد میں جمع کر بیٹھی ہے یہ حکومت اب اس کے ایک اور بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس دفعہ وہی ہوا ہے ان کے ساتھ جو آٹھ پروری کو ہوا کہ جو عوام کا یا پی ٹی آئی کا منصوبہ ہے وہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے پلین بھی بنا رکھا تھا وہ کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی اور یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ علیمہ خان کے ذریعے خان ہی کا دیا ہوا پلین ہے جو قیادت تک پہنچا اور پھر اس وقت اناؤنس کیا گیا جب حکومت نے اپنی طرف سے سرپرائز دینے کی کوشش کی اور تمام موٹر ویس بند کر دیئے اور جو تمام بس اڈے تھے ویگن اڈے تھے وہ سارے بند کر دیئے گئے اچھا اس میں ایک اور بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں پچھلی دو ویڈیوز میں ہم آپ کو ٹیپ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے اس لیے اب نون لیگ کی جو سرکاری مشینری اور حکومت کی طاقت ہے وہ آدھی رہ گئی ہے پورا وہ زور تو لگا رہے ہیں اس لیے انہوں نے پلکل جیم کر کے اپنی طرف سے بہت بڑا مارکہ مارا کہ ہم کسی اسلام آباد میں چڑیا کو بھی پر مارنے نہیں دیں گے اسلام آباد کو جیم کر کے جیم کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی نے زور لگانا تھا وہاں جا کر وہاں جائے بغیر ہی وہ پورا شہر اس وقت سمجھ لے کے جائم ہو چکا ہے اور وہاں پر ہو کا عالم ہے اور جو پی ٹی آئی حدہ فاصل کرنا چاہتی تھی چوبیس تاریخ وہ بائیس سے ہی حاصل ہو گیا ہے اب آج کال بھی پرسوں بھی پورا جو وفاقی دارال حکومت ہے وہ کنٹینرستان بنا ہوا ہے وہاں بس اڈے بند کر دیے گئے ہیں جو ٹریفک ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے باہر کے شہروں سے نہ وہاں پر کوئی گاڑی جا سکتی ہے نہ کوئی کوچ جا سکتی ہے نہ مسافر بس جا سکتی ہے اور جو شہر کے اندر بسیں چلتی تھی وہ بھی بند کر دی گئی ہے یعنی جو جلوسوں نے جا کر وہاں کام کرنا تھا وہ جلوسوں کے پہنچے بغیر ہی ہو گیا ہے اور اب جہاں سے جلوسوں نے روانہ ہونا ہے وہاں نے روکنے والا کوئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے جو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو امریکہ سے آ چکی ہے اطلاع سعودی رب سے بھی آ چکی ہے کہ اب اس حکومت کو نون لیگ کی حکومت کو مزید برسرے اقتدار رکھنا کسی دوست ملک کی کسی بڑی سپر پاور کی خواہش نہیں ہے اور چونکہ ٹرمپ آ رہا ہے اور ٹرمپ کی جو تمام وابستگیاں ہیں آور سیز پاکستانیوں کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں تو یہ دونوں مل کر اب کیا ستم ڈھانے جا رہے ہیں اس حکومت پر کہ چوبیس تاریخ کو پوری دنیا میں اسی طرح کے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہوں گے اور پورے ملک میں بھی اسی دن جلوس نکل رہے ہوں گے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کیسی پلیننگ ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر ایک ہی نام ہر جگہ پر زبان پر ہوگا اور آپ سمجھیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اور جو دنیا کا عالمی میڈیا ہے اس پر بھی سارا دن کیا نشر ہوتا رہے گا عمران خان پی ٹی آئی عمران خان تحریک انصاف اور پاکستان میں جو الیکشن چوری ہونے کی بات اور پاکستان میں جو سیاسی کارکنوں کی اسیری کی بات اور سابق وزیراعظم عمران خان کی اور ان کے ساتھیوں کی مسلسل جبری قید کی جو غیر جمہوری غیر سیاسی اور غیر آئینی قید ہے اس کی بات یعنی ایک طرح سے پاکستان کا جو چہرہ ہے اور اس حکومت کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بے نکاب ہونے جا رہا ہے کہ لا قانونیت کی انتہا کر رکھی ہے وہ ساری کہانیاں اب سارا دن چوبیس تاریخ سے لے کر جب انہوں نے پہنچنا ہے چھبیس یا ستائیس کو یہ پورے بہتر گھنٹے ایک ہی بات ہو رہی ہوگی جگہ جگہ جلوس جا رہے ہوں گے انہیں روکنے کی کوشش ہو رہی ہوگی وہ کنٹینر ہٹا کر آگے بڑھ رہے ہوں گے اس لیے خان نے دو دن رکھے ہیں کہ آپ نے دو دن راستے میں ہی رہنا ہے لاہور کا جو جلوس ہے وہ ایک دن گجرانوالا میں پڑھاؤ کرے گا اگلے دن وہ گجرات میں پڑھاؤ کرے گا اور پھر تیسرے دن وہ پہنچے گا اسلام آباد میں اسی طرح جو پشاور والا جلوس ہے وہ بھی فورا نہیں پہنچے گا وہ پہلے راستے میں سوابی میں ایک دن پڑھاؤ کرے گا پھر اگلے دن وہاں سے روانہ ہوگا پھر اٹک میں پڑھاؤ کرے گا تو ایک بہت بڑی غیر معمولی جنگ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں سیاسی جنگ جس کو حقیقی معنی میں لانگ مارچ کا نام دیا جا سکتا ہے کہ ملک کے چاروں اطراف سے پانچ سات جلوس بہت بڑے بڑے جلوس جن کی مرکزی رہنماء قیادت کر رہے ہوں کس طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے رہنماؤں کی پورے پینل بنا دی ہیں یہ خبر سب سے پہلے ہم ہی نے آپ کو دی تھی لیکن یہ جو اب اناؤنس ہوئی ہے یہ خبر تو ہمارے پاس بھی نہیں دی سچی بات کریں ہم پہلے یہی نظر آ رہا تھا کہ ہر زلہ سے ایک جلوس نکلے گا بلکہ ہر انتخابی حلقے سے ایک جلوس نکلے گا اور پورے تمام زلے کے جو تمام جلوس ہیں وہ اکھٹے ہو جائیں گے اور وہ اکھٹے ہو کر جو اس زلے کے تمام انتخابی حلقوں کے ایمین ایز اور ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز وہ سارے پھر اکھٹے ہو کر اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے لیکن جو پلان بی تھا اس کے تحت یہ تھا کہ جو ایک خطے کے جیسے جنوبی پنجاب کے جو تمام ازلہ ہے اٹھارہ ازلہ ان تمام اٹھارہ ازلہ کے جو دس دس بیس بیس ہزار کارپنوں کے جلوس ہوں گے وہ سارے ایک مقام پر یعنی ملتان میں اکھٹے ہو جائیں گے اسی طرح خیبر پختونخواہ کے جو جنوبی ازلہ ہیں وہ سارے ڈیرہ اسماعیل خان میں اکھٹے ہو جائیں گے اور جو خیبر پختونخواہ کے شمالی اور وستی ازلہ ہیں وہ سوابی میں اکھٹے ہو جائیں گے اس طرح ایک جگہ پر اکھٹے ہوں گے اور پچاس ہزار لاکھ ڈیرہ لاکھ دو لاکھ لوگوں کا جب جلوس آگے بڑھے گا تو کوئی پولیس کوئی سیکیورٹی فورسز انہیں روک ہی نہیں سکیں گی یہ ایک سمندر ہوگا یہ عوام کا ایک دریا ہوگا ایک طوفان ہوگا ایک سونامی ہوگا تو یہ ایسی کمال کی پلاننگ کی ہے اڈیالا جیل کے میں بیٹھے عمران خان نے تو جس طرح ہم آپ کو کہا کرتے تھے کہ عمران خان نے ڈھائی سو کتابیں پڑھی ہیں ایک ڈیڑھ سو سال میں جو دنیا کی احتجاجی تحریکوں سے متعلق ہیں جو دنیا کی بڑی شخصیات ہیں جو انقلاب لائی تھی ہم آپ کو بار بار بتاتے رہے آپ کے اسی چینل نے واہ چینل ہے جس نے اس موضوع کو چھیڑا ایٹم بم بن چکا ہے اور وہ جو احتجاجی تحریک کے دوران جو خطکنڈے اور جو حکمت عملی اختیار کرے گا وہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی ایک اور ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا عشق اور عقل کا موازنہ کہ یہ عقل اہل اکل ہیں اور عمران اہل اشق ہے اور اقبال کا آپ کو حوالہ بھی دیا تھا کہ جو عقل کی حدود ہے جہاں ختم ہوتی ہے عشق کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے تو عمران خان کی جو مائنڈ گیم ہے وہ پہلے ہی فیز میں ان کو چکرا کر رکھ دیا ہے اور کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو وفاقی درحل حکومت کو جام کرنے کا مقصد تھا وہ اصل تاریخ آنے سے دو دن پہلے ہی حاصل ہو گیا ہے اور پورا ملک جو ہے اب چوبیس تاریخ سے جام ہونے جا رہا ہے جگہ جگہ اگر تصادم ہوگا اب یہ سوچ لیں کیونکہ اب ایک اور پر پختونخواہ کی جو صوبائی حکومت ہے اس کا وفاق کے ساتھ تصادم کروا دیا جائے تصادم کے لیے یہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے لیے پولیس جائے وفاق کی طرف سے سیکیورٹی فورسز اور مختلف قانون نافذ کرنے والے جا کر علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں یا دیگر کسی جو بڑا رہنما ہے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کریں یا علی مخان کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور سے اسلام آباد پولیس آئے لیکن سب سے زیادہ جو خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے ذریعے ایک محاذ آرائی کی کیفیت پیدا کی جائے گی یا بشرا بی بی کو خیبر پختونخواہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گرفتار کرنے کے لیے پولیس جائے اور اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں تو لا محالہ اندر سے جو خیبر پختونخواہ پولیس ہے جو گارڈز ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے وہ مضاحمت کریں گے اس طرح وفاق اور صوبہ آمنے سامنے آ جائیں اور اس کی آڑ لے کر کل یعنی 23 نومبر کو خیبر پختونخواہ میں گورنر راج لگانے کی ایک سازش تیار کی گئی ہے یہ سازش کیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے حالات اتنے خراب کر دیے جائیں اور ایسا خوفناک کریک ڈاؤن کیا جائے کہ یہ جو سارا پروسس ہے یہ راستے میں ہی رک جائے لیکن مسئلہ یہ ہے جو ہم نے پیچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جو خود اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سے تنگ ہے صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ جو خارجہ امور کی وزارت ہے اسحاق ڈار کے پاس ہے اور وہ نائب وزیراعظم بھی ہیں اور محترمہ مریم نواز شریف اسحاق ڈار اور مریم نواز نے دو ماہ کے دوران پاکستان کے دو بڑے اہم دوست ممالک کے جو سفیر ہیں ان کے ساتھ ایسی خوفناک محاضرائی کی ہے پہلے برطانیہ کی سفیر ہیں جو ہائی کمیشنر ہے جین میریٹ ان کے ساتھ محاضرائی کی گئی اور انہیں پاکستان سے ناپسندیدہ قرار دے کر نکالنے کا ایک پورا مہم لانچ کی گئی اور اس کا بدلہ بھی انہوں نے خوب لیا ہے یہ بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے دوسرا جو محاضرائی کی گئی ہے وہ چین کے سفیر کے ساتھ کی گئی پہلے اسحاق ڈار نے محاضرائی کی اور اس کے بعد محترمہ مریم نواز شریف نے کی اور یہ کہا کہ جناب سی پیک میں جو کارپون ہیں جو چین کے وہ مرتے ہیں تو مرتے رہیں واقعی دنیا میں بھی تو لوگ مر رہے ہیں تو اس حوالے سے جو اسحاق ڈار کے اور جھڑپ ہوئی تھی چین کے سفیر کی اس کو پھر مزید اس پہ سمجھا کہ جلتی پر تیل گر آیا مریم نواز نے تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں جو اسٹیبلش ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہیں کہ ہم انہیں کس طریقے سے لے کر آئے تھے عمران خان کو ختم کرنے کے لیے اس کی حکومت ختم کرنے کے لیے اگر ہم انہیں لے کر آئے ہیں لیکن یہ تو عذاب بن گئے نہ ان سے ملک چال رہا ہے اور جو دوست ممالک ہیں ان کے سفیروں کے ساتھ یہ اس طرح کی ذاتی اس طرح عمران خان کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ ایک ذاتی قسم کی محاضرہ ہی شروع کر دیتے ہیں اب یہ دوست ملک جن کے ساتھ اسٹیٹچک تعلقات ہیں اب اندازہ کریں کہ برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے کیسے تعلقات ہیں اور خود یہ برطانیہ میں مقیم ہے لندن میں ان کے جائدادیں ہیں لندن میں ان کے کاروبار ہیں ان کی عقل کا ماتم کریں کہ پھر اسی حکومت کے خلاف اسی حکومت کی سفیر کے خلاف انہوں نے محاضرہ کھڑا کر دیا اب ایک طرف سی پیک کے حوالے سے ہم چین سے اربون ڈالر کی سپورٹ بھی چاہتے ہیں اور سی پیک کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے دفاعی حوالے سے خاص طور پر ہماری جو فضائیہ ہے جو ہماری نیوی ہے اس کے جو تمام جدید ترین ہتھیار ہیں جدید ترین اب دوزے ہیں مزار پروگرام ہے اور جو ایپ سیونٹین تھنڈر ہے اور دیگر جو ہمارے لڑاکہ تیاروں کے پلین ہیں وہ سارے معاملات جس ملک کے ساتھ ہیں اب اسی ملک کے سفیر کے ساتھ انہوں نے پنگا شروع کر دیا ہے یعنی ایک سمجھ لے کہ سینگ پسا لی ہیں پنگا تو نہیں کہہ سکتے سینگ پسا لی ہیں اور یہ سارے معاملات ملک کے جو اسٹریٹیجک اہداف ہیں اسٹریٹیجک معاملات ہیں ان کو ٹچ کر رہے ہیں اس لیے ذرائع نے کہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اب خود بھی اس نے ذہن بنا لیا ہے کہ ہم ان سے جان چھڑا لیں کیونکہ انکون کی مجبوری یہ تھی کہ اوپس سے ڈنڈا تھا بائیڈن کا کیونکہ لندن پلین کی وجہ سے اور عمران خان کے معاملے کی وجہ سے جو انہوں نے باجوانے سازش کی تھی وہ بائیڈن حکومت ایک خامخواہ عمران خان کے خلاف ہو گئی تھی حالانکہ عمران خان کا وہ ذہن تھا ہی نہیں جو اس پر الزام لگا دیا گیا تھا کہ وہ کوئی نیا اسٹریٹیجک بلاگ بنانا چاہتا ہے وہ ایک آزاد خارجہ پولیسی کا لمبردار تھا اور آج بھی ہے اور اب جب حکومت اس کی آئے گی تو وہ پھر بھی یہی کرے گا اور وہ یہ حق وہ حق مانگ رہا ہے جو سعودی عرب نے اختیار کیا ہوا ہے حاصل کیا ہوا ہے اور امریکہ نے سعودی عرب کا یہ حق تسلیم کیا ہوا ہے اور اسی حق کے تحت سعودی عرب کے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اسی طرح بھارت کے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور عمران خان اتنی ہی بات کر رہا تھا اور یہ جائز بات ہے اور سنڈرڈ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب عبران خان کی واپسی ہو رہی ہے اور برف پگل چکی ہے ہم سابقا ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں اور ان کی جو پولیسی ہیں ان سے اسٹیبلشمنٹ تنگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے سو فیصد سپورٹ نہیں ہے اور پی ٹی آئی جو چاہتی تھی ملک کو جام کرنا معاملہ تب اسی طرح جا رہے ہیں جو مزید ڈویلمنٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے لیکن ایک بار محول وہی بن گیا ہے کہ بنگلہ دیش والا کے پورے ملک جیم ہونے جا رہا ہے اور اللہ خیر کرے بہرحال دعا کریں کوئی نا خوشگوار واقعہ نہ ہو جائے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد